اسلام علیکم ایوریون میں نے آپ کے ساتھ کچھ پیپر شیئر کرنے آف کلاس نائنٹ تو اس میں جو باتیں ہیں وہ نیکس ٹائم نہیں ہونی چاہیے یہ سب نائنٹ کے سٹوڈنٹس کو پتہ ہونی چاہیے دا کہ وہ بورڈ میں بھی ہلتی نہ کریں آپ کا پیپر کوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے کمپیوٹر کے یہ میں کمپیوٹر کے پیپر چیک کر رہی ہوں تو پیپر کوڈ آپ کا ہر کوشن پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کو موکما نہ کرنا آئتا ہے یہ جہاں آپ نے بابلز فیل کیا ہے تو آپ نے یہ جو پیپر کوڈ ہے اس کو بھی لازمی فیل کرنا ہے اس بچے کو دیکھئے اس نے اوپر فور بلوکز فیل کر دی اور نیچے جو بابلز ہیں وہ مارک نہیں کیا آپ نے یہ غلطی بھی کبھی نہیں کرنی جب آپ نے اپنے پیپر کوڈڈ لکھ دیا ہے ٹاپ پے تو اس کے نیچے اس کے بابلز بھی فیل کرنے ضروری ہیں کچھ بچے یہ کام کرتے ہیں کہ جو نیچے لائنز تھیں ان میں انہوں نے فلنگ کر دی جو اوپر لکھنے والا کام تھا 0921 وہ نہیں کیا یہ فور والے جو باکسز ہیں آپ کے یہ خالی ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے جب بھی آپ کوئی question کریں تو اس کا کچھ نہ کچھ heading ضرور دیں جیسے for example جیسے آپ کا question نے verification کا تو اس بچے نے verification لکھ دیا لیکن یہاں پہ candidate solution چلو سمجھ تو آ رہا ہے لیکن آپ اوپر heading ضرور دیں candidate solution کی hexadecimal number پوچھے گئے ہیں تو آپ نے hexadecimal کی heading ضرور دینی یہاں پہ اوکے میں آپ کو ایک heading والا page دکھا دیتی ہوں جیسے یہ دیکھے اس بچے نے importance of law charge صرف جسٹ ایک بیٹ میں سے word اٹھایا ہے جو کہ ہمارا answer کس سے relevant ہونا چاہیے اور اس نے وہ اس کو tank کیا ہے یہاں پہ دیکھئے divide and gangar پوچھا گیا تو اس نے وہی لکھ دیا trace table کی definition پوچھی گئی تو اس نے وہی لکھ دی ٹھیک ہے نا آپ اس طرح صرف جیسے hexadecimal number تھا اس کی کوڈ پوچھے گئے تو اس کی لکھ دیا number لکھے اوپر question کا کونسا part ہے اور اس کے ساتھ اس کی heading دینے آپ کو پورا question لکھنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن heading دینے سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ چیکل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں ایک اور بچے کا آپ کو paper دکھانے لگی ہوں جس نے کیا حرکت کیا ہے کہ اس نے ساری sheets کی جو binding تھی اسے tear off کر دیا یہ حرکت آپ نے کبھی نہیں کرنی آپ کے پاس double sheet ہوتی ہے combine ہوتی ہیں جڑی بھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس نے ساری sheets کو tear off کر دیا صرف اس لیے کہ اس کو لکھنے میں آسانی ہو بیٹے یہ کام آپ نے کبھی board کے paper کے ساتھ کبھی نہیں کرنا اس کو درمیان سے الگ نہیں کرنا یہ دیکھیں جتنی بھی 20 24 page کی sheet تھی اس نے سب tear off کر دیا یہ دیکھئے سب الید الید ہیں یہاں پہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا اور بقاعدہ scale سے یا کسی چیز سے کی گئی ہے اس کو separate یہ combine جو پوری آپ کو sheet book ملتی ہے answer sheet آپ نے اس کو کبھی بھی separate نہیں کرنا examiner کو جو سب سے بری چیز لگتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی handwriting اگر اس کو سمجھ کے پڑھنا پڑھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک انتہائی bad impression ہوتا ہے کہ اس بچے کی writing اتنی خراب ہے کہ مجھے اس کی ساری باتیں پڑھنے کے لیے بھی 10 minute چاہیے تو that would be very wrong ٹھیک ہے نا paper چاہے آپ کا اچھا ہے چاہے آپ کا برا ہے لیکن آپ کی writing should be neat and clean اتنی تو ہونی چاہیے at least کہ وہ آرام سے پڑھی جائے یہ جیسے کیڑم اکوڑے مارے ہوئے اس paper میں can't be یہ کام آپ مت کریے گا آپ کے ساتھ ایک بہت اچھے بچے کا paper share کر رہی ہوں جس نے full marks لیے ہیں اس کے objective میں بھی full ہیں اور let me show you اس کا paper اندر سے کیسا ہے آپ بھی اس کو دیکھ لیں بے شک اس نے بہت neat and clean writing تو نہیں کی لیکن اس نے بہت اچھا کام کیا اس نے highlight یہ سارے important points جو اس چیز کے اندر تھے جو بھی کام کیا ساتھ میں اس کی example اس نے ضرور mention کی ہے اس چیز سے آپ کے number کبھی نہیں کرتے جہاں بے کئی types ہوں یا پھر examples ہوں چاہے مانگی گئی ہوں question میں یا نہ اگر آپ نے وہ دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے marks کٹنے کے chances ختم ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس نے example میں یہ بھی دے دیا message ہے main components ہیں payload ہے بہت ہی اچھا neat and clean سانس اچھا پیپر اور لگ رہا تھا کہ مشہلہ اس بچے کو سب کچھ آتا ہے راؤٹنگ پروسسس دیکھیں راؤٹر کا نیٹ ورک پہ تایا اس نے example دی algorithm چیک کریں algorithm کی example compulsory نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی دی formulation یا نیوٹیشن کیسے algorithm لگتے ہیں سب کچھ اس نے explain کیا اپنی پیپر ایک ہے ایک ہے آپ نے کیسے فیل کر دیا کہ آپ کی marking پیچھے تک آ رہی ہے ٹھیک ہے کئی ایسی چیز یوز کریں جس سے آپ کا پیپر پیچھے سے خراب نہ ہو اور آپ نے کوئی sheet اپنی blank نہیں چھوڑنی even in the board paper آپ کو جو کراس کرنے کو کیا ہو گیا ہے صرف وہی paper کراس کریے گا باقی آپ نے ایسے blank چھوڑ کے پیپر سٹارٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے ورنہ آپ کی sheets بھی زائے ہو جائیں گی آپ کے پاس question کرنے کا time بھی نہیں ہوتا sometimes پھر آپ sheet ڈھونڈتے پھریں گے 24 page آپ کو ملتی ہے extra نہیں ملتی ہے آپ کوشش کریے کہ اسی میں ہی اپنا paper attempt کریں اور blank sheet کوئی بھی نہ waste کریں یہ بچہ distributed law proof کرنے چاہا رہے ہیں اور چیک کریں ان کا table وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگے next page کیوں پر چلا گیا بیٹے ایسے کام مت کریے پورا کا پورا table جو ہے وہ single page پہ آنا چاہیے آپ sheet کو ایسے کر کے turn کر لیں horizontal way میں اور تب اس کے اوپر بنا لیں اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو ٹھیک ہے ایسے کام کریں گے تو یہ غلط impression ہے اس طرح پھر آپ کو number ملنے کے chance بہت ہی کام ہے اس بچے کے question تو صحیح تھے ٹھیک تھے اس کے marks بھی 47 ہے instead of some minor mistakes اگر آپ اس کا paper دیکھیں اتنا mashallah اس کا paper attempt کرنے کا طریقہ اچھا ہے جیسے موتی پہ روئے ہوئے ہیں اگر آپ ایسے neat and clean کام کریں گے look at this کہاں question start ہو رہا ہے کہاں پینڈ ہو رہا ہے کتنی neatly اس نے سب کچھ define کیا ہوئے question number 3 short questions and then first part second part جو بھی آپ part کر رہے ہیں ہر چیز اس نے properly underline کی ہے blue marker کا use بہت اچھے سے کیا ہے دیکھنے میں ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے paper کہ آپ کو خود خوشی ہو جاتی ہے بشک اس کے marks پورے نہیں ہیں اس نے کٹوا بھی دیا 2-3 number لیکن اس کے paper کرنے کا style check کریں اور کوشش کریں کہ آپ بھی ایسا ہی neat and clean paper کریں تاکہ جو teacher ہے جو checker ہے وہ automatically آپ کو marks دے دیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے پیپر میں ایسی کہانیاں مت لکھیں پیپر میں ایسی کہانیاں مت لکھیں پیپر میں ایسی کہانیاں مت لکھیں کوششن آیا تھا تیسٹنگ الگوریتم کی تیسٹنگ ٹھیک ہے and this boy converts it into texting تو یہ چیزیں بالکل مت کریں ایسا منر صرف انجوائے کرتے ہیں نمبر شمبر کوئی نہیں ملتے آپ کو پیارے بچو جو سب سے بہلی چیز آپ نے دے نوٹ کرنی ہوتی ہے جو بورڈ پیپر میں اٹیمپ کرتے ہیں مارجن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور آپ کو میں نے پینس پہلے بھی دکھائے تھے مارکر جو ہوتے ہیں اس میں دو ترہ کے مارکر پہلے ایک تھوڑا جو تھا وہ براڈ مارکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر آرہا ہے اور دوسرہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا باریک ہوتا ہے یہ آپ نے اپنی ہیڈنگ کے حساب سے چوز کرنا ہوتا ہے کون سا آپ نے کس جگہ پر یوز کرنا مین ہیڈنگ سے بڑڈ مارکر سے دے دیں اور دوسری والی نیرو سے اب مزہ رہ گیا مارجنز کا میں آپ کو مارجن کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے مارجن کیسے لگانا ہے آپ کو میں نے سٹیشنری میں بتایا تھا آپ نے سکیل اس کو کھوڑا ہے جو رائٹ سائیڈ مارجن ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے بہت بہت بڑڈ نہیں رکھنا آپ نے اس کو بھی بہت بہت باڈ نہیں لکھنا پہلے میں اس کو کھوڑا لگا لکھوں آپ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ جس مرزی سے لگا سکتے ہیں میں مرکر کٹھ کرنے ہی چکر گیا میں اس پر وہاں پلیز اٹھا دیں اچھا جی یہ دیکھئے چاہے تو آپ مارجن ایسا لگا لیں ٹھیک ہے چاہے تو آپ اس کی جو نب ہے اس کو ٹیڑا کر کے بکوز یہ کٹا ہوئے تو آپ تھوڑا سا ایسا لگائیں گے تو وہ چوڑا بھی لگ جائے گا ٹھیک اس کے علاوہ اگر آپ نے مرکر میں اس لیے لگا کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ساری لائن ضروری نہیں ہے کہ یہ مارجن میں ویسے آپ کو ٹرائی کر رہی ہوں یہ جو زیادہ والا براڈ تھا یہ دیکھیں اس سے مارجن ایسا لگے گا ٹھیک ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں وہ دونوں مارکر زکٹھے پکڑ کے لگا لیتے ہیں میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کرتے ہوئے ایسے لگا کر دیکھنے کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے صرف جس ٹائل کے لیے اور اس کا ایک سب سے ہسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو براڈ والا مارکر ہے اس کو آپ کٹ کر لیں کٹ کرنے کے لیے آپ کیا یوز کریں گے یہ چیز ٹھیک ہے اس کو آپ نے کٹ کیسے کرنا ہے آپ نے ہلکا سا کٹ دینا ہے اپنے یہاں پہ ایسے کر کے ہاتھ پہ نہ لگوالی جائے گا اگر آپ کو کٹ کرنا نہیں آرہا تو آپ کسی بڑے کی ہیلپ لے لیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ایسے کر کے کٹ کریں گے تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا کھول لیں ٹھیک ہے یا آپ اس مارکر کے ساتھ کیجئے گا جس کو آپ نے صرف ہیڈے اس کے لیے مارجن کے لیے یوز کرنا ہے اگر اب آپ مارجن لگائیں گے تو آپ یہ چیک کیجئے گا کہ مارجن کی لائن تھوڑی سی کیسے ڈیفرنٹ آتی ہے اللہ کرے کٹ ہوئی جائے میرے سے یہ لیں ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں لگا کے کہ یہ لائن کیسے لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل لائن کا ایمپیکٹ دے رہا ہے شاہ پشے کوئی نہیں دے رہا اگر دوارا اس گھر کی بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ نے در بھی آنسز کو جب کٹ دینا ہے تو ہلکا سا اس کو کھول لینا ہے تاکہ یہ ایک طرف یاد رکھیں کہ تھوڑی باری آئیں اسی کٹنگ اور ایک طرف تھوڑی سی چوڑنگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو اس کا مموں نظر آ رہا ہوں تو میں نے اس کو بھی بنا دی ہے اگر آپ نے مارجن لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی ایسے ڈبل لائن آئے گی ٹھیک ہے آپ کو دو لائنز نہیں ڈو مارکرز نہیں ڈیوز کرنے پڑے ہیں یہ دیکھیں آپ وہ تھوڑا دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا ایک مارکر کو آپ ایسے دو اس میں کر کے نا کٹ کر کے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرف لے جائیں اچھا باقی کے جو پیپر کے سیمپلز آپ کو میں دکھانے لگیں اس میں آپ ہیڈنگ نوٹ کرنی آپ نے اور مارجن کیسے لگائے میں ہیڈنگ نوٹ کرنی وہ میں آپ کو سارے پیپر آپ پر سے شیئر کرتی ہوں بھی اچھا ایک اور امپورٹن بات وہ یہ تھی کہ جب آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے آپ کو جتنے مارجن لگانے اپنی پوری شیٹ جو دی رہا 24 پیج والی وہ آپ نے پکڑ گئے نا ایسے ہلکی سی فولڈ کر لینے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا مارجن کہا لگے گا ٹھیک ہے ادھر بھی اور اس سائیڈ کے اوپر بھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹارٹ میں ٹائم نہیں ہے نا مارجن لگانے کا ٹھیک ہے نا آپ کے پاس آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے پاس سپیس کتنی ہے دیکھیں لیپٹ کے اوپر بھی ہے اور رائٹ کے اوپر بھی نشان پڑ گیا اس کے بیچ میں آپ لکھنے اور اینڈ میں آپ مارجن لگا دیں ٹھیک ہے تو سیف ٹائم یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پینٹ پر لگائیں سٹارٹ میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہی ہوں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک تو آپ نے لارڈ سکیل یوز کرنا ہے فر مارجن جیسے اس اگزمپل میں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مارجن لائن بریک ہوئی ہے دو تین جگہ پر وہ اس لیے کہ میں نے چھوٹا سکیل یوز کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح یہ مارجن لائنز بیڈ امپریشن دیتی ہے سیکنڈی جو آپ نے کٹنگ پینٹ جس کو میں نے مزید درمیان سے کٹ کر لیا تھا فر مارجن اس کو آپ اپنے ہیڈنگز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیکن خدا کے لیے ہیڈنگز اتنی بڑی بڑی نہ لکھئے گا جیسے میں نے پورا سبجیکٹیو پیپر پارٹ ون پول بٹے بنا کے پوری شیٹ ضائع کر دی آپ لوگوں نے بالکل یہ کام نہیں کرنا نہ انگلش میں نہ اردو میں آپ لوگوں نے جو کام اپنا سٹارٹ کرنا ہے انشائیہ طرز لکھیں سبجیکٹیو پیپر لکھیں پارٹ ون پہلا حصہ کوشن نمبر جونسہ بھی ہے اس کو آپ ہاف پیج تک رکھئے ہاف پیج سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پھیلانا پورے پیج کے اوپر آپ اس طرح اپنا پورا پیج ضائع کر رہے ہیں آپ کے پاس جگہ کی کمی ہوتی ہے وہ بھی بے شک لیکن پھر بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ اس چیز کو جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا کر کے ایک سبجیکٹیو پیپر شورٹ کوشن پارٹ ون کوشن نمبر ٹوئے ہاف پیج کے اوپر آرام سے آگیا ہے نیٹ امپریشن دے رہا ہے اور اس کو آپ نے انڈرلائن کرنے کے لیے بھی وہ کٹنگ پین جو مزید کٹ کیا تھا درمیان سے اس کو آپ ڈبل انڈرلائن کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک کوشن کریں اس کے بعد اس کی ہیڈنگ ڈیفنیشن دینی ہے اس کی اگزامپل دینی ہے اس کی ٹائپس دینی ہے جب کمپلیٹ ہو جائے اس کے نیچے لائن ڈراؤ کریں تاکہ پتہ لگ جائے کوشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آپ کے پیپر میں جب شورٹ کوشن ہوتے ہیں اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے پورے آپ کے سبجیکٹیو ٹائپ پیپر میں چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو کائنلی آپ جب شورٹ کوشن اٹیمٹ کریں کوئی پارٹس مکس اپ نہ کریں مکس اپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوشن نمبر ٹو کا پارٹ ہے تو اس کے بعد آپ کوشن نمبر ٹری کا کوئی پارٹ کریں اس کے بعد کوشن نمبر ٹو کا کوئی پارٹ کریں یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے اگر question number two start کر دیا اس کے جتنے parts آپ کو آتے ہیں آپ وہ attempt کریں اس کے بعد آپ نے question number three کی heading دینی ہے یا four کی جس کی بھی دینی ہے اس کے سارے parts attempt کریں اس کے بعد اگلے question کا number دیں اور اس کے parts attempt کریں آپ نے parts mix up کر دیا تو یہ بھی examiner کے لیے ایک بہت عجیب سی بات ہوتی ہے آپ کے marks cut کرنے کے chance وہاں پہ زیادہ ہو جاتے ہیں next important thing is don't mix up long and short questions آپ لوگوں نے یہ کام بھی نہیں کرنا کہ short تو چھوڑیں کئی بچے میں نے ابھی send ups کے اور rehearsals کے paper check کیے تھے کچھ بچوں کے paper ایسے تھے کہ دل کرا تھا چیک کیے بغیر ان کو dustbin میں پھینک دوں long question start کیا ہے وہ ایک question کرنے کے بعد ایک short کر لیا اس کے بعد یاد آئے کہ ایک long رہ گیا وہ اس کو long attempt کیا پھر کوئی short کیا وہ پتہ نہیں کونسے question کا اس کے بعد کسی دوسرے question کا short اس کے بعد پھر کسی تیسرے question کا short ایسی mixing کیوی تھی کہ مجھے اوپر خود سے heading دینی پڑی لکھنا پڑا یہ question number 3 کا part 2 ہے یہ long question ہے یہ short question ہے یہ فلانا part ہے اور یہ فلانا part ہے ایسی غلطی کبھی نہ کریے گا examiner کو اور paper checker کو کبھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا paper دیکھیں غصے میں آجائے اس کا mood off ہو جائے یہ سب غلط ہے جو کہتے ہیں کہ examiner کا mood اچھا تو number اچھے ملتے ہیں examiner کا mood آپ کے لکھے ہوئے کے اوپر ہی سارے marks ملتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جب examiner کو غصہ چڑھ جائے یا examiner کا mood off ہو جائے paper دیکھیں obviously آپ کے marks پہ فرق پڑے گا ہم اپنے بچپن سے یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کو جو question سب سے اچھا آتا ہے وہ آپ سب سے پہلے attempt کریں no doubt یہ ایک plus point ہے کہ آپ کو جو question long یا short اچھا آ رہا ہے اس کے سارے parts آپ کو آتے ہیں تو آپ اس کو پہلے attempt کر لیں لیکن یہاں ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں گے paper کو اگر آپ sequence میں attempt کریں گے تو وہ examiner کی checking میں اس کو آسانی ہو جائے گی اور جس کام کے لیے examiner یا checker کو آسانی ہوتی obviously پھر وہ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا mood بھی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کا paper کی checking بھی اچھے ہو جاتی ہے یہ ایک just suggestion تھی یہ last والا point ضروری نہیں کہ آپ اس کو follow کریں آپ اپنی مرضی کریں چاہے آپ کو long question اچھا آتے ہیں سارے parts اس کے attempt کر لیں short اچھا آتے ہیں آپ سب سے سارے parts اس کے پہلے attempt کر لیں now i am going to share some papers with you یہ کچھ اچھے بچوں کے papers ہیں یہ آپ دیکھئے گا جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا double line margin والا اس بچے نے بالکل اس رہی margin لگائے ہوئے اور صرف left پہ margin لگائے ہوئے یہ بھی optional ہے آپ left right دونوں پہ لگا لیں یا ایک جگہ پہ لگا لیں left پہ تو compensatory ہے نا right پہ English کے لیے اتنا important اگر آپ نہیں سمجھتے جگہ نہیں ہے time نہیں ہے تو آپ نہ لگائیں اور یہ دیکھیں مین پارٹ آپ اس نے صرف half page پہ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے کام کرنا start کر دیا اور کام ایسے کیا ہے کہ بیچ میں سے جو question ہوتا ہے اس کی وہ والے main words اٹھائے جو آپ سے question کیے گئے ہیں word لکھے heading بنا کے number لکھا question کا اس کا part کا number لکھا وہ والا topic لکھا اور اس کے نیچے اس کی ساری detailing ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں question number 2 end ہو گیا تو question number 3 start ہو گیا اور ہر part جب آپ کا ختم ہو رہا ہے ہر question جب آپ کا end ہو رہا تو line draw کریں بتائیں کہ ہمارا question یہاں پہ ختم ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں summary آگئی ہے پوری summary لکھی کوئی important point ہے کسی کی sayings ہیں وہ لکھی brought کر کے marker کے ساتھ پھر آپ کا essay آگیا اس میں آپ نے کوئی چیز کوئی saying کوئی بھی چیز add کرنی ہے وہ آپ نے marker سے کرنی پتہ لگے کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے ٹھیک ہو گیا نا اس کے بعد یہ narration ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے attempt کیا ہوئے ہیں marker اور pen کا use کتنا اچھے طریقے سے کیا ہے پیپر ختم ہونے کے بعد double line draw کریں اور اس کے بعد جو extra sheets ہیں ان سب کو آپ cross کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کوئی اور آپ کی چکھانہ فیلنگ کر دیں غلط ملط کچھ بھی اس کے لیے آپ کو sheet cross کرنا بہت ضروری ہے اب جو میں آپ کے ساتھ paper share کر رہی ہوں یہ بائیو کا paper ہے اوئے ہوئے بائیو والو اچھا انہوں نے وہی paper کا style same ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ چیک کر لیں کہ جو comparison یا differentiation ہوتی ہیں line draw کر کے لکھی ہے اکثر میں بچوں سے کہتی ہوں بیٹے اگر آپ کے پاس نہیں ہے time top headings بھی کر کے لکھ سکتے differentiation میں لیکن اگر بہت زیادہ ایسا ہے difference آپ بتانا چاہ رہے ہیں جیسے اس یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے دو چیزوں کو ایسے differentiate کیا ہے according to the time according to occurrence وغیرہ وغیرہ تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے line draw کر کے ایک اچھا impact دیتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جہاں question number two end ہوئے ہیں ان کے سارے short questions سارے short parts complete ہوئے double line draw کی ہے پھر question number three start کی ہے اور اس کے بعد جب question number three end ہو رہے ہیں اس میں بھی differentiation والا question تھا کوئی symptoms ہیں کہیں پہ diagram ہے کہیں پہ سارا کچھ آپ نے draw کرنے کے بعد تو question number four start کیا اب اتفاق کیسا ہوا اس بچے کے بیچ میں اس نے ایک sheet جو تھی وہ miss کر دی اب غلطی سے miss ہوگی turn کرتے کرتے لکھا گیا یا پھر جانبوچ کے چھوڑی کے بعد میں اس میں کچھ filling کرنی ہے یا diagram بنانی ہے تو ایسی sheet کو بھی آپ کے paper کے بیچ میں کہی رہ جائے تو اس کو بھی آپ نے cross کرنا properly اس نے چھوٹی line draw کی ہے آپ اوپر سے لیچے تک diagonal line left to right یا right to left آپ نے ضرور کرنی ہے اپنی sheet کو cross کرنا ٹھیک ہے وہ آپ نے question کا جو بھی number ہوگا 5 ہوگا 6 ہوگا 7 ہوگا heading دے کے properly جہاں diagram ہے جہاں types ہیں میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ even short question جو صرف two marks کا ہوتا ہے وہ بھی یہی مانگتا ہے requirement کہ آپ اس کے ساتھ definition کے ساتھ اس کی example دیں یا اگر types ہیں تو اس کی types دیں اور ضرور دیں جتنا کچھ آپ کو اس کے بارے میں آتا ہے آپ لکھیں یہ نہیں کہ اگر two marks ہیں تو آپ ایک line لکھیں یا دو line لکھیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو two marks مل جائیں گے ایسا اب بلکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ نے example miss کر دی کوئی اس کی type miss کر دی نہیں بتائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے marks لازمی کٹ جائیں گے یہ بیٹے بہت important چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو آپ کو paper کرنے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے ہیں آپ کو سارا سال بھی سکھاتے ہیں لیکن بچے بھول جاتے ہیں اب آپ please یہ یاد رکھئے گا اور paper میں number نہیں کٹوانے آپ نے end پہ extra sheets آپ نے ضرور cross کرنی ہے ساری کے ساری میرے پاس paper جس sequence میں پڑے ہوئے میں آپ کو اسی sequence کے ساتھ explain کرتی جا رہی ہوں یہ پاکستان studies کا paper ہے اور اس paper میں جس بچے کا بھی یہ paper ہے ماشاللہ writing اس کی بہت خوبصورت ہے no doubt کہ بہت اچھا پیارہ لکھا ہوئے اور اچھا paper return کیا ہوئے اس نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ short question start کیا question number two تو سارے parts اس کے اپنے ایک ہی جگہ پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next question start کرنا ہے ایک جو اس بچے کی بات مجھے اچھی نہیں لگی اور جو examiner کو بھی اچھی نہیں لگے گی وہ یہ کہ اس نے margins لکھنے کے بعد draw کیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو trick بتا دیا اگر آپ نے margins نہیں draw کرنے تو آپ at least اپنی sheet پکڑ کے fold کر لیں دونوں sides ہیں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ آپ نے کہاں اور کتنا لکھنا ہے اس بچے کی جو writing ہے وہ اس کی margin کے نیچے cut رہی ہے ٹھیک ہے نا اس سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے margin بعد میں draw کیا ہے یہاں پہ بھی bullets لگائی ہیں پالیسٹائن issue کے اوپر تو bullets اس کی نیچے چھپ گئیں اس کے ٹھیک ہے اس طرح ہی آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے یا تو margins پہلے لگا لیں اور اگر margins پہلے نہیں لگانے تو آپ اس sheet کو fold کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے کہاں تک کتنا کام لکھنا ہے ٹھیک ہے باقی اس کی writing اس کی heading بہت اچھی ہے اور سب headings بھی دینی ہے جسے اس نے salient features constitution 1973 لکھا introduction کیا پھر اس کی کیا implementation تھی پھر اس کے features کیا تھے سارے heading دے دے کے لکھے اور بہت اچھے سے اس نے explain کیا ان پر conclusion بھی دیا seven out of eight marks لیاں میں ہوتی تو شاید full day بھی دیتی لیکن یہ جو impression ہے پھر اٹیمٹ کرنے کا پھر اٹیمٹ کرنے کا جو impression ہوتا ہے یہ examiner کے اوپر بہت اچھا impression ڈالتا ہے اگر آپ کا پھر اچھا اٹیمٹ نہیں ہوا تو obviously ایک bad impression will result in bad marks اس بات کا اپنے بہت دھیان رکھنا ہے اور اپنا پھر اچھے سے اٹیمٹ کرنا ہے لیں جی دلوں کو تھام لیں کیونکہ maths کا پھر آپ کے سامنے ایک اور خوبصورت ہے handwriting والا paper یہ ماشرہ جس کا ہے وہ خود بھی بہت خوبصورت ہے اور آپ نے بالکل ویسے ہی اس کا start لینا ہے جیسے آپ نے باقی papers کا ایک ہی style رکھیں آپ کو بھی problem نہیں ہوگی اور ہر دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا کچھ بچے left frame margin draw کریں کچھ right پر draw کریں کچھ both sides پہ اچھا یہ لگتا ہے کہ دونوں sides پر draw کریں لیکن پھر بھی it's up to you کہ آپ کیسا اس کو attempt کرتے ہیں جب انگلیش والی سائٹ والے paper ہوتے ہیں ان میں left margin compulsory ہوتا ہے اور جو اردو والے ان میں right والا جہاں سے start کرتے ہیں انگلیش میں جہاں سے start کرتے ہیں لکھنا ادھر والا margin اور اردو میں جہاں سے start کرتے ہیں لکھنا ادھر والا ٹھیک ہے باقی آپ کی اپنی choice ہے دوسری سائٹ پہ آپ لگا لیں یا نہ لگا لیں it's up to you اسے جی short question میں first question کیا ہے انہوں نے سارے parts اس کا ایک اچھا طریقہ maths کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو answer ہائے نا اس کو آپ block میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور maths کے paper کا تو یہ problem ہے کہ اس میں minus plus bracket کہیں پر بھی cube square کئی غلطی ہم کرنے کا chance ہی نہیں ہے اگر ہم نے ذرا سی غلطی کر دیا ایک تو ہمارا answer نہیں آئے گا دوسرا ہمارا question incorrect ہو جائے گا اس میں بھی definitions ہوتی ہیں like اس میں proper fraction کی definition ہے تو انہوں نے properly اس کو example کے ساتھ اور میں جلدی جلدی question paper کر دیتی ہوں پاس یہاں پہ تھوڑی سی کوئی mistake تھی اور teacher نے identify کر دی ہے اچھا جی اس کے بعد چلتے جائیں چلتے جائیں کوئی diagram آری ہے بیچ میں تو آپ وہ بھی ضرور draw کریں ٹھیک ہے کوئی formulas proof کرنے left hand side right hand side بہت دھیان سے کریے گا اس کو formulas جہاں جہاں پہ apply ہوتے ہیں ان کو properly یاد کریں اس sign کا long path اس میں یہ دیکھ لیجئے maths کے long question کیسے long question ہوتے ہیں maths کے خیر جو بھی ہے اس میں parts بھی ہوتے ہیں بہت دھیان سے کئی بچے ایسے کرتے ہیں ایک part کر کے دوسرا وہ بھول جاتے ہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایک part attempt کر لیا تو دوسرا بھی آپ کو کرنا پڑے گا یہ know کہ آپ بھول جائیں اور یہ دیکھئے question number last اس کا بھی دو parts تھے اور کئی papers میں آتے ہیں پارس کئیوں میں پارس نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو آپ نے پارس اگر attempt کرنے تو آپ کر لیا اگر نہیں کرنے تو وہ آپ کی اتنی چوئس ہے کچھ papers میں ٹائم ہوتا ہے تو ہم extra question بھی کر لیتے ہیں کوشش کریئے کہ question extra کوئی short یا long کرنا ہو properly تو وہ end پہ کریں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے پارس کمیسٹری میں سب سے امپورٹن ہوتے ہیں کیمیکلز ان کے کیمیکل فارملاز elements کے اور ان کی ایکویشنز یہ سارا کچھ آپ نے ٹھیک سے لکھنا ہوتے ہیں بلکل جو ڈائیگرام کہیں بھی ہوگی وہ ڈائیگرام بھی آپ نے ٹھیک سے بنانی ہے باقی سیکوئنس بلکل وہی چلے گا مارجنز کیسے ڈراؤ کرنے ہیں شارٹ کوئیشن سارے کیسے اٹمٹ کرنے ہیں سارے پارٹس کسی ایک شارٹ کوئیشن کے ایک ہی جگہ پہ کرنے ہیں سارے لانگ کوئیشن ایک جگہ پہ کرنے ہیں یہ سب باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں ہیڈنگز جو ہوتی ہیں اس کو اور سب ہیڈنگز جتنی بھی ہیں ان کو سب کو مارکر سے لکھنا ہے مارکرز ہاں بلو بھی یوز کر سکتے ہیں پین یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے آپ بالپوائنٹ بھی بلو یوز کر سکتے ہیں بلیک کی بھی پرمیشن ہوتی ہے یوز کرنے کی لیکن اس کو ہم لوگ وائٹ کرتے ہیں کہ بلیک نہ یوز کیا جائے صرف بلوز پر رہیں ٹھیک ہے تو بلو آپ پوائنٹر لے جائیں پین لے جائیں مارکر لے جائیں جو بھی جس سے آپ ایزی فیل کرتے ہیں بالپوائنٹ سے کر لیں اینڈ پر کئی بچے ہیں سٹارٹنگ سے ہی وہ بلو بالپوائنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے کام ضرور کرنے ہیں اور سارے فارمولاز ایکویشنز ان کی اور کیمیکل فارمولاز جو بھی سارا چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بچے سے لرن کر کے جائیے کیونکہ نمبر آپ کے کیمسٹری میں صرف اسی جگہ پر کٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لے جی ناو ہی ہافی فیزیکس پیپر اور آپ ایک بات نوٹ کریے گا کہ یہ جس بچے نے بھی پیپر اٹیمٹ کیا ہے اس کا سیکوئنس جو ہے وہ سیکوئنس پیپر کیا ہے سیکوئنس پیپر پیپر اندر پارٹس وغیرہ تو اس سے ڈیفرنٹ کیا ہے سیکوئنس پہلے کر لیا کوئشن نمبر ٹو کا فرس باد میں فیفتوس کے بعد لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو کوئشن نمبر ٹو پہلے ٹیمٹ کیا ہے پھر فائف کیا ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ شورٹ کوئشن جتنے بھی ہیں آپ ان کا جو مین کوئشن ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن جو اندر والے پارٹس ہیں لیکن پارٹس سارے آپ ایک جگہ پہ کریں یہ نہ ہو کہ جیسے ہوچم ہوچم ہوتی ہے کوئشن نمبر ٹو کوئشن نمبر ٹری کا پارٹ ون یہ نہ کریں کام پلیز فیزکس میں امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ڈائیگرامز اگر کہیں پہ ہیں کہیں پہ سمبلز کہیں پہ ویلیوز کہیں پہ ان کے فارمولاز کہیں پہ ان کے یونٹس اکثر چیزیں جو ہوتی ہیں فیزکس میں ان کے یونٹس ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد فارمولاز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں یہ آپ نے سارے چیزیں یاد کر کے جانی ہے کیونکہ یہی مارکس آپ کے کٹ کروا دیتی ہیں اگر آپ نے فار ایکزمپل یہ الیکٹرک پوٹینشل والے کوئشن میں ڈیفنیشن لکھتی لیکن فارمولا اور یونٹ نہیں لکھا آپ کے مارکس یہاں پہ کٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی اگزمپل اگر کہیں پہ اگزمپل آ رہی ہے تو وہ منشن کرتے ہیں فارمولا اور یونٹ کے ساتھ ساتھ اس کی اگزمپل ضرور منشن کریں اس کے بعد اس کی ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہیں پہ ریزلٹ ہیں کہیں پہ کلکولیشن ہیں وہ ضرور منشن کریں یہ ایک لانگ کوئشن ہے لاؤڈنس آف ساؤنڈ والا اس میں آپ نے ڈیفنیشن دی اس کے فیکٹرز دیئے پھر اس کو ون بائی ون اس کو آپ نے ڈیفائن کیا ایکسپلین کیا ساتھ میں اگزمپل تب جا کے اس کے نمبر ملتے ہیں جو نمیریکل قوشنز ہوتے ہیں ان کے بھی آپ نے فارمولاز اچھا سا یاد کرنے ادروائیس پہ نمیریکل قوشن جوتے ہیں مارکس کٹوا دیتے ہیں آپ نے سارے انگلیش کی سائٹ کے پیپرز دیکھ لی ہیں اب آپ اردو والے پیپرز بھی دیکھ لیجئے یہ آپ کا اسلامیت کا پیپر ہے سبجیکٹیو ٹائپ کو انچھا یا طرز بولتے ہیں یہ چیز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور اس میں بھی آپ نے شارٹ کوئشنز کے وہی والا سین رکھنا ہے جو آپ کوئشن سٹارٹ کریں اس کے شارٹ کوئشن جو بھی کر رہے ہیں کوئشن نمبر ٹو یا ٹری یا فور اس کے آپ نے سارے شارٹ کوئشن ایک جگہ پہ کرنے ٹھیک ہے اس کو پروپرلی بولیٹڈ لسٹ پہ جسنا مو بولے بیٹے کا حکم ہے تو انہوں نے بڑے اچھا طریقے سے اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اور کہیں پہ کوئی اگزامپل کوٹ کرنی ہے کہیں پہ کسی کا حدیث درجمہ کہیں پہ کوئی آیت کا تو وہ آپ نے اچھے سے پروپرلی یہاں پہ کوٹ کرنا تھا کہ آپ کے نمبر آپ کو اچھے سے مل سکے اور اس طرح جو لانگ کوئشن کرنا ہے وہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پوری ہائیڈنگز بنا کے اچھے سے اس کو ایکسپلین کر کے تب لکھے گا ناوی آر گوئنگ دو دسکاس دی اردو پیپر یہ پیورلی اردو والا ہی پیپر ہے اور اس کے بھی سٹارٹ میں مختصر جوابات ہوتے ہیں اور یہ انتہائی مختصر ہی جوابات لکھے گئے یہاں پہ نمبر پتہ نہیں ہنگے کتنا آیا پوری نمبر ہے شاید میں بھی اچھا جی question کی آپ نے sequence وہی رکھنی ہے سارے short questions جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ attempt کرنے ہیں جس question کے ہوں اسی question کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے حصہ نظم ہوتا ہے اردو میں جس کے اندر آپ کو جو جی is important ہے وہ اس کا نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ضرور لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو بھی share ہے ان کی تشریحات کرنی ہے اور جو whatever جو بھی ہوتا ہے محفوم لکھنا ہے یا جس کا بھی اس کے بعد آپ کا question number مضمون والا ہے اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیچ میں sayings بیچ میں اپنی کسی کچھ کہا ہوا ہے کوئی حدیث ہے کوئی share ہے وہ ضرور لکھیں اس سے بڑا اچھا impact آتا ہے اچھا لکھیں proper لکھیں points بنا کے آپ کے mind میں ہو ایک دفعہ ذرا کوئی side line کر لیں کہ آپ نے یہ یہ کچھ لکھنا ہے اس کے بعد وہ لکھیں جیسے کہ یہاں پہ عورت کی میرا خواہل ہے علم کے بارے میں شاید کیا ہے یہ تعلیم نصو ہاں yes exactly بڑا hot topic ہے اور ان کو 13 out of 15 ملیں مارک صورت نے اچھا attempt کیا ہوا ہے یہ question ٹھیک ہے آپ نے بھی کہا کرنا ہے کہ اپنا جو احسے والا ہوتا ہے وہ کم از کم بھی 4-5 pages long لے کے جائیں اچھی اس میں چیزیں لکھیں اور سب کچھ لکھیں جو آپ کو relevant چیزیں آتی ہیں like share ہیں sayings ہیں کوئی حدیث ہے کوئی اچھی بات ہے وہ ضرور آپ اس میں mention کریں وہ بجت ہر آپ اس کے بارے میں چیز آپ اس کی بارے میں آپ اسے所 neسوارے آپ